بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایباریوان میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسامہ خالد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کرلوش عثمان کی اپیسوڈ نمبر 169 اس ویک جب ریلیز ہوئی تھی تو اس کے ساتھ 160 اپیسوڈ کا ٹریلر نہیں دیا گیا اس ویک بھی لیکن ابھی اپیسوڈ نمبر 160 کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹریلر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس ٹریلر میں نئی اپیسوڈ کے حوالے سے کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان بے اس وقت اپنی فوج کو لے کر میکیجے کلے تک پہنچ چکے ہیں لیکن آگے سے میکیجے کلے کا جو تکفور ہے وہ بھی فوج لے کر سامنے باہر آ چکا ہے اور جو یاکوب بے اور جاندار بے ہیں یعنی کہ ابراہیم بے وہ بھی عثمان بے کے سامنے آ چکے ہیں اور ان کو روکے ہوئے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عثمان بے کی کیا حکمت امنی ہوگی کیونکہ عثمان بے میکیجے کلے کو لازمان فتح کرنا چاہتے تھے جو کہ ان کے لیے بہت ضروری ہے خاص طور پر برسا اور ازنک کے راستے کھولنے کے لیے تو اس لیے اب عثمان بے کس طرح سے یہ کلہ جو ہے وہ یاکوب بے اور ابراہیم بے سے حاصل کریں گے یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہوگی اور اس میں کونور کا کردار سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا تو فیل حال کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹریلر میں نئی اپیسوڈ کے حوالے سے کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بے کی فوج ابھی بھی وہیں بے موجود ہے اور یاکوب بے اور ابراہیم بے کی فوج بھی ادھر ہی موجود ہے اور عثمان بے کو فیل وقت کے لیے انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے اور ابھی بھی یاکوب بے عثمان بے کو یہ بات بول رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ جگہ میدان جنگ نہ بنائے حالانکہ اس جگہ کو میدان جنگ بنانے والے وہ خود ہیں کیونکہ انہوں نے خود ایک مسلمان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی ہے اور خود ہی وہ یہ بات بول رہی ہے کہ مومن کے ہاتھ سے کلہ نہ لیا جائے تو یہ بات ان پر بھی لاغو ہوتی ہے کہ آپ ہی مومن کے لیے ایک رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں یاکوب بے اور ابراہیم بے کتنی ہی چالیں کیوں نہ چالیں عثمان بے پھر بھی یہ قلعہ لازمان حاصل کریں گے اور یہاں پر بھی عثمان بے یہی بات بول رہے ہیں کہ جو کوئی بھی شکست سے ڈرتا ہے یعنی کہ جسے اپنی شکست کا خوف ہو وہ کبھی بھی اپنی فتح تک یا اپنی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا مدد جب بھی آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھئے کہ آپ کو لازمان شکست بھی ہوگی اس کے بعد یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ارحان بے اور علاہ الدین بے اور کائی سپاہی جو ہیں وہ منگولوں کے جو الجائے کا جو انہیں غار بنائی ہوئی تھی اس پر حملہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم جنگ سے دور نہیں رہیں گے اس جنگ میں اس سیریز کے مطابق جو فی الحال کے لیے سب سے مشکل نمہ ہونے والا ہے وہ ہوگا گونجا خاتون کے لیے کیونکہ اس جنگ میں دونوں طرف ہی ان کے قریبی شخص موجود ہیں ایک طرف علاہ الدین بے اور اپنا ان کا پورا سسرال ہے اور دوسری جانب ان کے اپنے والد اور اپنا خاندان ہے اور یہاں پر وہ یہی بات بول رہی ہیں کہ اس جنگ میں کوئی بھی جیتے میرا ہی دل جلے گا اور یہ بات بھولا فرا کو بھی بول رہی ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمان بے میکے جے کلے میں داخل ہو رہی ہیں اور یہ بات بول رہی ہیں کہ میکے جے کو میں اپنا شکار سمجھتا ہوں تو ان سینز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمان بے اپنا ڈائلوگ مکمل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ شکار میں کسی کے ہاتھ میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا بلکہ میکے جے کلے کو میں جلد یا بدیر دوبارہ حاصل کرلوں گا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں کونور بے کا سب سے بڑا کردار ہوگا کیونکہ میکے جے کلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کونور بے نے ہی فتح کیا تھا اسے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بے اور دیگر جو یاکوب بے اور ابراہیم بے ہیں وہ بھی موجود ہیں اور وہ آپ اس میں دسکشن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ عثمان بے ہمارے دروازے تک آئی چکے ہیں تو کیوں نہ اسے مار دیا جائے اور ہان بے علجائے کی گھار پر حملہ کرنے کے بعد وہاں انتظار کریں گے کہ علجائے آئے تو اس کا حساب کتاب بھی لیا جائے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور ہان بے جب علجائے آتے ہیں تو ان کو یہ بات بول رہے ہیں کہ گیدروں کے جو یہ غار ہے گیدروں کی اس پر آج بیڑیا آ چکا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ملک اے ہاتون بھی دکھائی جا رہی ہیں جو کہ بالا ہاتون کے سامنے موجود ہیں اور یہ بات بول رہی ہے کہ اب ہم دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ اتحاد کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کن دشمنوں کی بات کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے تمام دشمنوں کے ساتھ تو اتحاد کیا ہوا ہے اور دشمنوں کے اخلاف اتحاد کی یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں والا خاتون نے یہاں پر ملک خاتون کو بلکل ہی دروس جواب دیا ہے اور انہوں نے یہی بات بولی ہے کہ آپ دشمنوں کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کا دشمن ہے کون کیونکہ آپ نے تمام گورنروں کے ساتھ تو اتفاق کر لیا ہے یعنی کہ بازنتینی کافروں کے ساتھ آپ پہلے ہی اتفاق کر چکے ہیں اور دوسری چیز یہاں پر جو کہ حیران کن ہے کہ گندوز بے، ابراہیم بے اور یاکوب بے ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر یا ابراہیم بے، گندوز بے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کی شورت میں اضافہ کر دیں گے اور آپ کو سردار بنا دیں گے مطلب اس طرح کی چیزیں وہ ان کے ساتھ بادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گندوز بے تو ابراہیم بے کی بات کا جواب دیتے ہوئے یہی بات بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم سب برابر ہیں اور اس کے بعد ان سینز میں وہ ایک ساتھ نظر بھی آ سکتے ہیں لیکن اب یہ بات دیکھنی ہوگی کہ کیا گندوز بے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسمان بے کی علم میں لانے کے بعد ایسی حرکت کر رہے ہیں یا پھر وہ بھی اس وقت گمراہ ہو چکے ہیں کیونکہ اللہ دین بے نے ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی بیسی کی ہے تو اس وجہ سے یا وہ یہ کر رہے ہیں یا پھر یہ اسمان بے کا کوئی منصوبہ ہے اس کے بعد یہاں پر اسمان بے کا ڈائلاؤگ سنائی دے رہا ہے جو کہ سور نساء کی آیت پڑھ رہی ہیں کہ جب تک وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہیں کر لیتے تو یہاں پر سور نساء کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ہی اسمان بے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کر کے آپ کے ساتھ نہ شامل ہو جائیں تو تب تک آپ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست مت سمجھئے یعنی کہ یہاں پر وہ منافقوں کی ہی بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو ہے وہ واپس درست راستے کی طرف نہیں آتے یا پھر اپنا راستہ ٹھیک نہیں کرتے تو اس کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے اسمان بے یہاں پر یہی بات کریں گے تو دیکھیں کہ اسمان بے کیا کہتے ہیں ٹریلر کے اختتام میں اسمان بے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی غلطی کو درست نہیں کرتے تو جہاں کہیں کہیں بھی ان کو آپ پائیں آپ ان کو پکڑیں اور ان کو قتل کر دیں یہ اسمان بے یاکوب بے اور ابراہیم بے کے سامنے بات کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس پر ابراہیم بے اور یاکوب بے کا کیا ریاکشن ہوگا اور یہیں پر ٹریلر کا اختتام دکھایا جا رہا ہے پولوش اسمان کی آنے والی ہر کس جو ہے وہ فیل وقت کے لیے کافی انٹرسنگ ہے کیونکہ پچھلی کچھ اپیسوڈ سے سٹوری کو بہت اچھا لے کے جایا جا رہا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اس سیزن کے اینڈ تک یہی تسلسل برقرار رکھا جائے گا اس کے علاوہ مزید کیا چیزیں ہمیں نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ تمام چیزیں آنے والی قسط کے بعد ہی پتا چلیں گی اور دوسرے ٹریلر کے بعد تو فیل وقت کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ